السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم آئی انفیکشن کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ایک وائرل انفیکشن ہے اس کو عام طور پر ہم آئی فلو یا پھر کنجکٹ آئیوٹس بھی کہتے ہیں لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ آج کل یہ جو ہے نا بہت زیادہ ہی سپریڈ ہو رہا ہے بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے آنکھوں میں تو آپ نے جو ہے نا فرسٹ اف آل ٹینشن نہیں لینی بہت زیادہ پینک نہیں ہونا ہمیں بھی آئی انفیکشن ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے جسٹ ریلیکس ہو جانا ہے ٹھیک ہے یہ وائرل انفیکشن ایک فلو ہے ٹھیک ہے نا آئے فلو جیسے کی ہمارا نوز والا فلو ہوتا ہے وہ بھی ایک دو ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی سیمپلی ختم ہو جائے گا تو آپ نے جو ہے نا ٹینشن نہیں لینی اگر آپ نے جو ہے اس کو جل سے جل پریوینٹ کرنا یا پھر سپریڈ سے بچانا ہے تو کچھ سٹیپس ہیں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ یہ آئے فلو ہے کیا چیز کون سی بلا ہے یہ اکثر کر کے یہ جو ٹرم آئے فلو ہے وہ کس لیے یوز ہوتا ہے ٹو ڈسکرائب وائرل کنجیکٹائیوٹس کنجیکٹائیوہ کیا ہے وہ آنکھ کے جو جہاں پر ہماری آنکھ شروع ہوتی ہے جہاں سے وہاں پر ایک خلقی سی لیئر ہوتی ہے جو کی سمپلی کور کرتی ہے جسٹ سمال پارٹ آف آئی ٹھیک ہے وہ ہماری کنجیکٹائیوہ ہوتی ہے تو اگر اس میں انفلامیشن آ جائے تو ہم جسٹ اس کو ہی آئے فلو بولتے ہیں اور اس کے بعد جو وائٹ پارٹ ہے آئے کا وہاں پر ریڈنیس آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹیئرز وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جسٹ ایک آئے فلو ہے اس کے بعد کیا لکھا ہے یہاں پر وائرل کنجیکٹائیوٹس کن بی کاسٹ بائی سیبرل وائرس یہ جو ہے نا ایک تو ہے وائرل کنجیکٹائیوٹس ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ فیل رہی ہے تو کیا ہو سکتی ہے وائرل ہی ہے ٹھیک ہے بہت سارے اس کے جو ہے نا قاض ہو سکتے ہیں جیسے کہ ایڈینو وائرسز which are very responsible for respiratory and gastrointestinal infection ٹھیک ہے یہ جسٹ ایک سیمپل فلو ہے بہت زیادہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کیا لکھا ہے typically a self-limiting condition caused by viral infection viral infection اسی یہ جو ہے نا condition ہے جو کی self-limited means کہ یہ خود بخود ختم ہو جائے گی it often resolves on its own within a week or two weeks ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے نا یہ infection خود بخود ایک یا دو ہفتے میں ختم ہو جائے گا however اگر آپ جلدی سے اس کو manage کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اس کو prevent کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ infection نہ ہو تو آپ کچھ steps لے سکتے ہیں وہ کون سے یہاں پر کیا لکھا ہے it's highly contagious and can spread through contact with contaminated surface or person to person contact یہ جو ہی نا بہت زیادہ جلدی فیل سکتا ہے کیونکہ یہ infection ہی viral ہے تو اس کے بہت زیادہ chances سے فیل نہیں کی ٹھیک ہے تو آپ نے کچھ steps لینے ہیں یہاں پر treatment کیا treatment ہے پہلے تو جیسے میں نے پہلے ہی بولا کہ آپ نے بہت زیادہ panic نہیں ہونا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے viral conjectivitis typically does not require any specific treatment and will resolve on its own in about a week اس کو کوئی کسی بھی کیسی کی جوہی treatment نہیں ہو رہی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کی کتنا زیادہ infection ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر آرٹیفیشل ڈیئرز جو کی ریلیو اس کی اندر والی جوہی نا area اس کو ساف کریں اور آپ کو جو ڈسکمفرٹ اس کو ریلیو کریں ٹھیک ہے تو یہ تھی جس اس کی treatment اگر مسئلہ کچھ زیادہ ہی ہے تو آپ آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے اس کے بعد یہ سمپلی جس سٹیپ ہیں وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے اپنی ہائیجین مینٹین رکھنی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے ہینڈس واش کرنے اگر پھولی 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 آئی پروفیشنل اگر آپ لینس یوز کرتے ہیں تو آپ ان کو بہت ہائیجین کر کے رکھیں آپ اپنے ہینڈس دھویں دھونے کے بعد آپ اپنی آئیس کو ٹچ کر ایسے آپ نہیں ٹچ کر سکتے آپ نے اپنی ہائیجین کو مینٹین رکھنا آئے اس کے بعد آئی پروٹیکشن آپ اپنے آئی پروٹیکشن پروٹیکٹیو ایکیپمنٹ یوز کرنے سچ گوگل چشمہ وغیرہ آپ نے پہننا ہے جو آپ کو آئی پروٹیکشن کے لیے کام آتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آوائیڈ کلوز کونٹیکٹ آپ نے اس پرسن سے آوائیڈ کرنا ہے جس کو یہ انفیکشن ہے کیونکہ اگر اس کو انفیکشن ہے تو چانس ہے کہ یہ بار بار اپنی آنکھوں میں ہاتھ لگائے گا اور پھر جب وہ آپ سے ہینڈ شیک کرے گا تو کبھی نہ کبھی آپ بھی تو اپنے آنکھوں پر ہاتھ لگا سکتے ہو نا تو یہ بہت زیادہ اس کے چانسے سے کہ آپ میں فیل سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر دیکھیں کیسے یہ اس کے پاس آوائیڈ شیئر آئیٹمز آپ نے جو بھی آئی سے ریلیٹیڈ آئیٹمز آپ یوز کرتے ہیں اس کو شیئر نہیں کرنا اگر آپ کو انفیکشن ہے ویسے بھی آپ نہیں کرنا ان کو شیئر کیونکہ ہر پرسن کی ایک الگ سی نیچر ہوتی ہے ٹھیک جیسے آپ آئی لینس جا فر آئی میک آئی کچھ آئی سے ریلیٹیڈ جو بھی چیزیں آپ شیئر نہیں کرنے انفیکشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے بعد آوائیڈ ٹچنگ آئیس آپ نے بار بار آنکھوں کو ٹچ نہیں کرنا ایسے بھی کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے پہلے ٹھیک تو آپ نے بار بار اپنے آئیس کو ٹچ نہیں کرنا اگر ٹچ کر بھی رہے تو پہلے اپنے ہینڈز کو پروپرلی واش کرو ٹھیک تو یہ تھے سمپلی جسٹ سٹیپس اس کے بعد آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کیا کنا ہے اگر آپ کو آئی بہت زیادہ انفیکشن ہو رہا ہے تو آپ نے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے کنسلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جنرل گیڈلائن اور سپیسیفک اپروچ می ویری ڈپینڈنگ ہون کاز سیویرٹی آف کنجنگ ٹائیوٹس ٹھیک تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کا انفیکشن بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ صرف کنجنگ ٹائیوہ میں ہے یا پھر وائٹ پورشن میں ہے یا پھر پوری جو آئے ہے آپ انفیکٹڈ ہوتی جا رہی ہے تو آپ چیک کر ہی اسی حساب سے یہ سٹیپس کرنے ہیں اور اس کے بعد اگر کچھ زیادہ ہے تو آپ نے داکٹر سے مشورہ کرنا ہے ہاپ فولی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آئی فلو کے بارے میں تو ٹھیک یہ سارے جو سٹیپس ہیں ان کو فالو کریں اور بہت زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دو ہفتے میں یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آسٹ والی میں کچھ بھی ایسا انٹی وائرل کچھ بھی ایسا نہیں یہ جسٹ یوز ہوتے ہیں ایس لبریکنٹ سو آپ نے کو یوز کرنا ہے کو لبریکنٹ ہوتے ہیں ٹھیک جو کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھتے ہیں ٹھیک نا تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ ریلیو ہوگا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لینی ٹھیک ہوتفولی کہ سب کچھ سمجھ آگیا ہوگا اللہ حافظ